سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز پہلا سوال کیا عورت کے لئے وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونے ہیں اس کے بعد تین بار کلی کرنی ہے تین بار ناک میں پانی ڈالنا ہے تین بار چہرہ دھونا ہے پھر دونوں بازوں کوہنیوں سمیت دھونے ہیں اس کے بعد چوتھائی سار کا مساہ کرنا ہے اور آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھولینے ہیں تو یہ عورت کے وضو کرنے کا طریقہ ہے اس میں بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید عورتوں کے لئے وضو کرنے کا کوئی الگ طریقہ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ جو طریقہ وضو کرنے کا مردوں کے لئے ہے وہی طریقہ خواتین کے لئے بھی ہے یعنی خواتین بھی اسی طریقے سے نماز کا وضو کریں گی جس طرح کے مرد حضرات کرتے ہیں اب دوسرا سوال جو پوچھا ہے کہ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو وضو ہوگا یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون دوپٹہ اتار کر وضو کرتی ہے تو اس کا وضو بلکل درست ہے کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر غسل کرتے ہیں تو اس وقت تو لباس اتار کر غسل کرتے ہیں اب اگر غسل میں وضو کی نیت بھی کر لیں اور وضو والے جو آزاں ہیں یعنی کہ ہاتھ چہرہ سر اور پاؤں یہ بھی دول جائیں تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اسے پھر دوبارہ سے غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اسی غسل والے وضو کے ذات نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے لہٰذا اگر وضو کے دوران دوپٹہ اتار لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ویسے بھی جب سر کا مسحہ کریں گی تو دوپٹہ تو باہر حال ہی اتارنا پڑے گا نا اس لیے اگر دوپٹہ اتار کر وضو کر لیا ہے تو وضو بلکل درست ہے اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی موسیقی